وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنَنْتَ وَظَوْجُكَ الْجَنَّةِ اب ایک ڈیمونسٹریشن تو کرائی گئی فرشتوں کے سامنے کہ ہم نے آدم کو جو خلافت ہم دے رہے ہیں علم عطا کیا ہے علمِ اسماء عطا کیا ہے جو تمہیں نہیں دیا گیا اب دوسری ڈیمونسٹریشن کرانی مقصود ہے آدم کے سامنے یہ کہ تمہارا یہ دشمن جس نے تکبر کی بنیاد پر انکار کیا جھکنے سے ایک تمہارا عذری دشمن ہے اور یہ تمہیں ورگا لائے گا تمہیں تباہ کرنے کی اور برباد کرنے کی پوری پوری کوشش کرے گا میں چند الفاظ آپ کو سنا دیتا ہوں چونکہ اس مقام پر تو نہیں ہے لیکن جن الفاظ میں کہ ابلیس نے پھر چیلنج کیا ہے اور آدم اور ذریعت آدم سے اپنی دشمنی کا اعلان کیا ہے کھلن کھلا سورہ سعاد میں فرمایا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُ مَجْمَعِينَ تو پھر اس نے کہا جب اسے محلت دے دی گئی کہ جاؤ تمہیں محلت ہے تمہیں قیامت تک کے لیے یوم یبعصون تک کے لیے تمہیں محلت دی گئی ہے تم انہیں جس طریقے سے چاہو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تو اس نے پھر اب دھڑلے سے جو بات کہی قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُ مَجْمَعِينَ پروردگار اب تیرے عزت اور اقتدار کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تُو اپنا خود ہی بنا لے مخلص یہاں پر اس میں مفعول آیا ہے جنہیں تُو اپنے لیے خالص کر لے یعنی جن پر کوئی خصوصی کرم تیرا ہو تیری نگاہ کرم ہو جن پر خصوصی تیری عنایت خصوصی جن کے شامل حال ہو جائے وہ ان کا معاملہ مستثنہ ہوگا باقی میں ان سب کو اغوا کر کے چھوڑوں گا سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس نے یہ جو کہا تھا جب سجدے کا حکم دیا گیا جو الفاظ اس کے نقل ہوئے قَالَ عَرَائِتَكَ حَذَا الَّذِي كَرْمْتَ عَلَيَّ لَيْنَ خَرْتَنِ الٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا حَتَنِكَنَّ ذُرِّيَتَهُ إِلَّا قَلِيلًا اس نے کہا کہ پروردگار یہ یہ آدم جس کو تُو نے مجھ پر عزت دی ہے اکرام کیا جس کا مجھ سے افضل قرار دیا جس کو سجدہ کرنے کا مجھے حکم دے رہا اگر تُو مجھے قیامت تک کے دن کے لئے محلت دے دے تو میں ان سب کو ڈھانٹا باندوں گا سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا سب کو گویا کے نکیل ڈال دوں گا اور میں ان سب کو جو ہے غلط راستے کے اوپر لے جاؤں گا اسی طرح سورہ حجر میں ہے قَالَ رَبَّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي پروردگار یہ جو تُو نے مجھے گمراہ کر دیا یعنی مجھے اتنی کڑی آزمائش میں ڈالا میرا جو تکبر تھا اس کو جو یہاں پر جو مجروح ہوا میرا پندار جو مجروح ہوا اس کے نتیجے میں میں یہ غلط حرکت کر بیٹھا اور میں نے انکار کیا ہے تیرے حکم کو ماننے سے تو گویا کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ وہی الفاظ یہاں بھی آئے تو اب یہ کہ میں ان کے لئے زمین کے اندر جو مختلف چیزیں ہیں ان کو بڑا مزین کر دوں گا اسی میں یہ مشغول ہو جائیں گے اسی کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے مال و اسباب دنیاوی ہی ان کا مقصود و مطلوب ہو جائے گی اس کے لئے گردنیں ایک دوسرے کی کاٹیں گے اور خون بہائیں گے وہی ان کا مقصود و مطلوب ہوگا اور یہ کہ میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تُو اپنے لئے خالص کر لے سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ الفاظ جو آئے ہیں اس کے چیلنج کے وہ سورہ عراف میں ہیں تو اس نے کہا پروردگار جو تُو نے مجھے گمراہ کر دیا راندہ درگاہ میں اب ہو گیا میں تو اب ہم تو ڈوبے ہیں سنم ان کو بھی لے ڈوبیں گے میں ان کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں اور تُو نے جو مجھے مولت دی ہے اب میں تیرے سیدھے راستے پر ان کے لئے گھات میں بیٹھوں گا سراتِ مستقیم تو توحید کا راستہ ہے میں اس پر مورچہ لگاؤں گا گھات میں بیٹھوں گا میں ان کے لئے اپنی کمین گاہیں بناوں گا پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا سُمَّلَاتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ان کے سامنے سے بھی ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے دانی طرف سے بھی اور ان کے بانی طرف سے بھی اور تُو دیکھے گا ان میں سے اکثر کو تُو نہیں پائے گا شکر کرنے والے کہ جو مقام تُو نے اسے عطا کیا ہے یہ اس پر تیرا شکر ادا کر سکے اور اس کا حق ادا کر سکے یہ انداز ہے اس کے چیلنج کا لیکن یہ کہ اب حضرتِ آدم کو متنبع کرنے کے لیے کہ یہ تمہارا دشمنِ ازلی ہے اور اس کو تم پہچان لو ایک تجربہ کرایا جا رہا ہے اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی اب رہو جنت میں یہ جنت کونسی جنت ہے اس میں اختلاف ہے ایک تو ظاہر بات ہے کہ وہ جنت الخلد جو ہے جس میں داخل ہونے کے بعد پھر نکالا نہیں جائے گا کسی کو یہ گمانِ غالب یہ ہوتا ہے یہ وہ جنت نہیں البتہ کوئی آزمائشی جنت کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پر کے عارضی ایک دیمانسٹریشن ہی کے لیے حضرتِ آدم اور ہوا کو رکھا گیا ہے اور جیسا کہ میں ارس کر چکا ہوں بائیبل کے جو بھی مرتبین ہیں جب بھی یہ بائیبل جو صفرِ پیدائش جو ہے The Book of Genesis جب مرتب ہوئی ہے تو اب اس میں چونکہ اصل بائیبل تو گم ہو گئی تھی تقریباً ساتھویں قبل صدی قبل مسیح میں یا چھتی صدی قبل مسیح میں اصل بائیبل اصل طورات گم ہو گئی بعد میں مرتب کی گئی ہے تو اب جو بائیبل ہے اس میں جو تصور دیا جا رہا ہے تو وہ کہ یہ زمین ہی پر کہیں یہ جنت تھی کسی بلند مقام پر بلکہ یہ کہ وہ تو لوکیٹ کرتے ہیں اپنے اندازے سے جو اہلِ علم ہیں بائیبل کے جاننے والے تورات کے ماہرین کہ یہ جو علاقہ کردستان کہلاتا ہے یہ پہاڑی علاقہ یہی پر کوئی جگہ تھی جہاں کسی بلند مقام پر بس وہ ساری آسائشیں اور ساری چیزیں ضرورتیں ہر طرح کا عیش و آرام جو ہے انسان کو بہیا تھا اور وہاں تھے در حقیقت حضرت آدم اور حضرت ہموا یہ ان کی ایک رائے ہیں جیسا کہ میں نے ارس کیا اس میں بہرحال احتمالات کا تو امکان موجود ہے کہ مختلف احتمالات ہیں لیکن یہ کہ تیقن کے ساتھ کچھ کہنا ہمارے لئے ممکن نہیں یہاں سے بھی جو نتیجہ آخذ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آزمائشی طور پر ایک ڈیمانسٹریشن کے لئے کہ معلوم ہو جائے آدم کو کہ یہ میرا دشمن جو ہے ابلیس یہ کس کس طور سے مجھے ورگلا سکتا ہے کس کس طرح کے ہیلے اور حربے اختیار کر سکتا ہے کیسے کیسے وسوسے میرے دل میں ڈال سکتا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی اس صراط مستقیم سے توحید سے اور اطاعت خداوندی کے راستے سے منحریف کر سکتا ہے صرف اس کا ایک تجربہ کرانا مقصود ہے اب چاہے وہ تصور ہو کہ یہ تخلیق آدم کے سارے مراحل کہیں آسمانوں میں تیپ آئے ہیں پھر حبوت ہوا ہے چاہے وہ تصور ہو کہ زمین ہی پر یہ سارے مراحل تیپ آئے ہیں کچھ اعتبار سے جنت جو ہے وہ بھی کہیں جنتِ ارضی کسی جگہ پر کوئی اوچا مقام اور جنت کا لفظ جو ہے صرف جنت ظاہر بات ہے کہ اس میں احتمالات جو ہے تمام کے تمام موجود ہیں وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا هَسُشِئِ اِتْمَا اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو جو چاہو کھاؤ تمام پھل تمام میوے تمہارے لئے مباہ ہیں جہاں سے چاہو ان سے تم استفادہ کرو وَلَا تَقْرَبَا حَاذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَقُونَا مِنَزْوَالِمِينَ لیکن مت قریب پھٹکنا مت قریب جانا اس درخت کے تو تم ہو جاؤگے ظالموں میں سے حد سے تجاوز کرنے والے ظلم کرنے والے اللہ کے حکم سے انحراف کرنے والے تم ظالموں میں سے ہو جاؤگے اگر تم نے اس درخت کا پھل کھایا یہ جو جنت کے اندر جس طریقے سے حضرت آدم کو رکھا گیا اس کی جو کیفیات بیان ہوتی ہیں یہ خاص طور پر سورہ تاہا میں الفاظ آئے ہیں اِنَّ لَكَ لَا تَجُوَعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَا اے آدم تمہارے لئے یہاں اس جنت میں جس میں ہم تمہیں رکھ رہے ہیں تمہیں یہ کیفیات حاصل رہیں گی کہ نہ تمہیں بھوک ستائے گی بھوک لگے گی نہیں وَلَا تَعْرَا نہ اُریانی لاحق ہوگی وَأَنَّكَ لَا تَظْمَعُ فِيهَا وَلَا تَدْحَا اور نہ تمہیں اس میں پیاس کی شدت محسوس ہوگی پیاس کا احساس ہوگا نہیں کئی دھوپ کی کیفیت جو ہے دھوپ کے ستانے کی اور گرمی اور اس کی حدت اور تمازت کا کوئی احساس ہوگا یہ الفاظ ہیں جن میں تعبیر کی گئی ہے اس جنت کی کیفیت کی جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حویٰ سلام علیہہ کو رکھا گیا ہے باقی کسی اور جگہ پر اس کی کوئی اور تفصیل نہیں ہے اس کا جو اس سے تعلق ہے وہ میں ابھی بعد میں بیان کروں گا باقی رہ گیا یہ سوال کہ وہ درخت کون سا تھا اس کی قرآن مجید نے قطعا کہیں کوئی اس کی وضاحت نہیں کی بلکہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس بحث سے قرآن مجید نے گویا کہ اعراز کیا ہے ہاں ذہی شجرہ گویا کہ اشارہ کر کے بتا دیا ہے کہ یہ درخت بس اس سے زیادہ کوئی وضاحت نہیں کی سپیکولیشنز مختلف کی گئی چنانچہ بائبل کے جو مرتبین ہیں انہوں نے اسے تری آف نالج قرار دیا ہے یہ علم کا ظاہر بات ہے اس کی نفی تو قرآن مجید کے اعتبار سے تو نفی ہو جائے گی علم تو آدم کو دیا گیا ہے تو تری آف نالج کو فوربیڈن قرار دینا اور اسے ان کے لیے شجر ممنوع قرار دینا گویا کہ قرآن مجید کے ساتھ اس کی قطن کوئی مطابقت نہیں البتہ کچھ اور خیالات ایسے ہیں کہ خاص طور پر میں یہاں تذکرہ کر رہا ہوں شاہ عبدالقادر دیلوی رحمت اللہ علیہ کا صاحب مدحل قرآن انہوں نے کچھ تصور یہ ظاہر کیا ہے کہ اس درخت کا پھل کھانے سے پہلے تک جنت میں جو قیفیت تھی کہ کوئی ہوائی جے انسانیاں جو ہیں وہ حضرت آدم کو حضرت حویٰ کو لاحق نہیں تھے یہ جو ہوائی جے انسانیاں ہیں یعنی کھانا پینا نہیں ہے نہ بھوک لگے گی نہ کھائیں گے نہ پیاس لگی گے نہ پیئیں گے ظاہر بات ہے کہ پھر بولو براز کا سارا مسئلہ جو ہے وہ تو مطالق ہے کھانے پینے سے گویا کہ ان کے ساتھ ابھی یہ قیفیت وہاں نہیں تھی اب اس سے استدلال جو ہے خاصہ میں سمجھتا ہوں کہ قوی بنتا ہے کہ بھوک نہیں لگے گی اس کو ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا کہ ہر شئے اتنی آسانی سے دستیاب ہوگی کہ جب بھوک لگے گی کھا لوگے تو بھوک کا کبھی کوئی تمہیں تجربہ نہیں ہوگا لیکن شاہ عبدالقادر کا کہنا یہ ہے کہ وہ جنت اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اگر تو وہ مانا جائے کہ زمین ہی پر کوئی ایولیوشن کے ذریعے سے وہ ترقی پا کر وہاں آئے ہیں تو ظاہر بات ہے کھانا پینا بولو براز وہ تو گویا کہ ابتدا سے ان کے ساتھ تھا ہو سکتا ہے کہ اگر اس تصور کو مانا جائے کسی درجے میں کہ کوئی عارضی دور ان پر ایسا تاریخ کیا گیا ہے آپ اس کو ایک رویا بھی کہہ سکتے ہیں ایک طویل خواب کی شکل بھی کہہ سکتے ہیں تجربہ کرانا مقصود ہے صرف یہ کہ تمہارا یہ دشمن تمہیں اس اس طور سے گمرا کر سکتا اور اگر یہ وہی جنت ہے کوئی آسمانی جنت ہے جس پر رکھا گیا ہے اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حویٰ کی تخلیق اس طور سے ہوئی ہے کہ وہی بنائے گئے ہیں اس خاک کے پتلے کو بنا کر اسی طریقے سے اس میں پھوک ماری گئی ہے جیسے میں کل بیان کر چکا ہوں وہ چیز بھی قرآن مجید کے بیان سے مطابق کر رکھتی ہے اور وہ اگر مفہوم سامنے رکھا جائے تو وہ بھی فٹ ہوتا ہے قرآن کے بیان میں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو شاہ عبدالقادر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ابتدائی کوئی کیفیت ایسی ہو کہ بھی ہوائی جو ضروریہ کھانا پینا بولو براس اسی طرح کوئی بھی شہوت کا جذبہ کوئی جنسی کوئی عمل جو ہے وہ ابھی ان کے علم میں نہیں تھا ان کے شعور میں نہیں تھا لیکن یہ کہ اس درخت کا پھل کھانے کا نتیجہ یہ نکلا اس لئے علامہ اقبال نے بھی اپنے لیکچرز میں تعبیر کیا ہے یہ استعاراتی انداز میں کہ شاید یہ پہلا سیکشول ایکٹ تھا جس کو کہ وہ درخت سے تعبیر کیا گیا ہے اس لئے کہ شیطان نے جو اغوا کیا تھا وہ یہ بھی تھا کہ کہیں تم ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ اور یہی ترحقیقت تناسل جو ہے انسان کا توالد و تناسل یہی ہے جو اس کے خلود کا ایک سبب بنتا ہے کہ نسل انسانی کو ایک دوام حاصل ہو رہا اسی تناسل اور توالد کے ذریعے سے بہرحال یہ مختلف آراء مختلف خیالات ہیں لیکن یہ کہ جو اصل لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک آزمائشی اور ڈیمانسٹریشن کے لیے کہ متنبع کر دیا جائے کہ یہ تمہارا دشمن ہے جس سے تمہیں خبردار رہنا ہے انہیں ایک تجربہ کرایا گیا ہے یہ تجربہ کہاں ہوا اس تجربے کی تفصیلات کیا ہیں زمین پر ہوا آسبان پر ہوا اور پھر یہ کہ وہ کس کیفیت میں حضرت آدم اور حضرت ہوا تھے جیسے کہ ایک رائے میں شاہد القادر کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں یہ سب جو ہیں یہ ہمارا ایک تصور تخیل ہو سکتا ہے کوئی اس کے لیے مرفوع روایات موجود نہیں ہیں کوئی اس کے بارے میں تفصیلی چیزیں خود قرآن مجید کے دوسرے مقابات سے بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتی البتہ یہ کہ ایک درخت معین کر دیا گیا کہ اس جنت میں سے جہاں سے جو چاہو کھاؤ سوائے اس درخت کے وَلَا تَقْرَبَا حَذِهِ شَجْرَةَ فَتَقُونَا مِنَ الظَّعَالِمِينَ تو تم ہو جاؤگے ظالموں میں سے